اسلام علیکم فرنڈز تو آج بناتے ہیں کہ ایف سی سٹائل چکن پیسز چکن کو میں نے اچھے سے دھو کے چننی میں ڈال دیا تاکہ اس کا پانی سارا نکل جائے پھر اس کے اندر میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا نمک تھوڑی سی سرخ مرچیں ڈالی ہیں اور تھوڑی سی ڈالی ہے کالی مرچ پھر اس کے بعد ڈالا ہے سویا ساوس چلی ساوس اور پھر اس کے اندر ڈالا ہے تھوڑا سا سرکا اور پھر اس کے اندر ڈالا ہے لیسے ندرے کا پیسٹ اگر آپ کے پاس پاودر فارم ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس نام پیسٹ ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ان سب چیزوں کو جو ہے نا اچھے سے ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اسے ہم تین گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے جتنی زیادہ دیر یہ میرینیٹ ہوگا اتنا ہی اس کا ٹیسٹ اچھا ہوگا تین گھنٹے سے پانچ گھنٹے بارہ گھنٹے بھی اب اس کو میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اس کی کوڈنگ کے سامان ریڈی کرتے ہیں تو اس کے لیے لیں گے میدہ میدہ ہم لوگوں نے کافی زیادہ لینا ہے کیونکہ جتنا زیادہ میدہ ہوگا کھول کے لگے گا اتنی اچھے طریقے سے اس کے کرمز بنیں گے تو یہ میدہ لے لیا ہے پھر اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ہسپے ضرورت پھر اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑی سی سرخ مرچیں ٹیسٹ کے اکارڈنگ زیادہ نہیں تھوڑی سی ڈالیں گے پھر اس کے اندر ڈالیں گے کون فلور کون فلور میں نے کہا اس کو چھان کے ڈالتی ہوں آپ چاہے تو ویسے بھی ڈال سکتے ہیں چھان کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر لیسن اور ادرک کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں میں پاس آویلیبل نہیں تھا اس لیے میں نے نہیں ڈالا تو اب ان سب چیزوں کو جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں ایک سائیڈ پہ اب جی میرینیٹ کیا ہوا چکن بھی میں نے نکالیا ہے فرید سے اس کے بعد میدہ بھی ریڈی ہے اور یہ پانی ہے اس کو میں نے جو ہے نا تھنڈا ہونے کے لیے فریزے میں رکھ دیا تھا دو گھنٹے یہ اچھے سے پرف والا تھنڈا ہو گیا تو پھر اب اس کو جو ہے وہ یوز کر رہی ہے پانی اس میں جو ہے وہ ہم نے تھنڈا یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم لیں گے جیکن کا ایک پیس اس کو جو ہے میدے کی اندر ڈالیں گے اور پھر اچھے سے اس کو جو ہے وہ دبائیں گے زور زور سے جو ہے مطلب صحیح سے اس کو دبائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو پانی میں ڈالیں گے تھنڈے پانی میں پھر اس کے بعد دوبارہ پھر اس کو میدے میں ڈالیں گے اور آتوں سے اچھے سے جو ہے وہ دبائیں گے تاکہ اس کے جو ہے کرمز ہے وہ بن سکے صحیح سے جو ہے وہ اس کو دبائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر ایکسٹرا جو لگا ہوگا میدہ اس کو جو ہے اس طرح جھاڑ لیں گے اور اس کو جو ہے سائٹ پر رکھیں گے اس طرح یہ کرومز جو ہے نا اس کے بانی ہے اسی طرح ہی جو ہے نا باقی سب کو بھی ہم کریں گے چکن کا پیس لیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو پہلے میدے میں ڈالیں گے پھر اس کو اچھے سے دبائیں گے اس کے بعد جو ہے پھر اس کو تھنڈے برف پانی میں ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو دبارہ میدے میں ڈالیں گے اور اچھے دبائیں گے التي اس کے اچھے سی کرمز ملے اب باقی سارے چسکن کو میں اسی طرح ہی کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کو فرائی کرتا ہے اائل کو اچھے سے کرم ہونے کیلئے رکھ دیا تھا جب اائل اچھے سے کرم ہو جائے گا پھر اس کے نئے یہ چکن کے پیسز ڈالیں گے اور اب اس کو تھوڑی دیر پکھنے دیں گے جب یہ پک جائیں گے پھر اس کی سائیڈ چینج کریں گے اور پھر جو ہے وہ درمیانی آنچ پہ اس کو پکائیں گے کیونکہ گوش کچھا تھا اندر تک یہ اچھے سے پکچے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو اتاریں گے تھوڑی تھوڑی دے بعد جو ہے انہیں اس کی سائیڈ چینج کریں گے تاکہ دونوں سائیڈیں جو ہے وہ اچھے سے پک جائیں درمیانی آنچ پہ پکائنے کا یہ فائدہ کہ یہ اندر تک سائیڈ سے پکچے گا تیز آنچ ہوگی تو اوپر والا جلدی جل جائے گا اندر سے یہ پکاوا نہیں ہوگا اس کو تقریباً پندہ سے بیس منٹ لگیں گے پکنے کے لیے اور بوٹیوں کے سائز پر ڈپینٹ کرتا ہے بڑی ہوں گی تو زیادہ ٹائم لگے گا چھوٹی ہوں گی تو کم ٹائم لگے گا اس کو آئل سے نکالتے ہیں اور چھنی پر رکھتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو فالتو آئل ہو وہ سارا جو ہے وہ نکل جائے اگر اس میں آئل لگتا ہے اگر آئل نکلا ہوانا تو لائٹ ویڈ ہو جاتی ہے میں نے اس کو پلیٹ میں ڈال لیا ہے تو اس کو مینہ کھول کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اس کے یہ کرمز بھی بن رہے ہیں اور یہ اندر تک جو ہے وہ پکا ہے جوسی ہے سافٹ ہے اور بہت ہی مزک ہے تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹائے کریے گا آپ لوگ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور پریس تبہ لائک آن ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو دیکھ سکیں